الحمدللہ وحدہ لا شریک لا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد وعلى آلہ وآصحابہ الذین اوفوا وعہدہ الحمدللہ دار العلوم دیوبند سے بابستہ افراد اور بالخصوص دار العلوم دیوبند کے تربیت یافتہ افراد خصوصاً دار العلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس شیخ علیہند مولا محمود حسن دیوبندی نبر اللہ مرقدہو کے تلامزہ شاگرد اور تیار کردہ افراد نے علمی اصلاحی دعوتی خدمات وہ سرانجام دی ہیں کہ ایک زمانہ گزر گیا اور انشاءاللہ قیامت تک ان خدمات کو یاد رکھا جائے گا ان حضرات کی علمی خدمات تصنیفی خدمات اصلاحی خدمات بہت زیادہ ہیں ان میں ایک بہت بڑی خدمت دعوت و تبلیغ کے نام سے تبلیغی جماعت کی صورت میں ہے جس کے بانی حضرت مولانا محمد علیاس دہلوی نبر اللہ مرقدہو ہے علماء دیوبند کے اکابرین کی اس کام کو ہمیشہ سے تائید رہی ہے اور اب بھی تائید ہے عوام کو دین کی طرف لانا بٹکے ہوئوں کو صحیح راستہ دکھانا سنت سے دور لوگوں کو سنت پر لانا بے نمازوں کو نمازی بنانا اور گھروں میں دین کا جذبہ پیدا کرنا یہ ایک اس جماعت کا بنیادی مقصد ہے اور الحمدللہ بلا مبالغہ لاکھوں سے یہ تعداد زائد ہے جن کو اس جماعت کے کام سے فائدہ ہوا کتنے لوگ دین کے عالم بنے ہیں کتنے لوگ قرآن کے قاری بنے ہیں قرآن کے حافظ بنے ہیں دائی اور مبالغ بنے ہیں دنیا کے کونے کونے میں مدارس کو وجود بلا ہے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں بہت بڑا کام ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرمائے نظرِ بد سے محفوظ فرمائے کسی بھی جماعت کے با جزئی افکار سے اختلاف الگ بات ہے کسی بھی جماعت کے طریقہ کار سے کسی قدر اختلاف الگ بات ہے لیکن مجموعی طور پر ان پر رد کرنا یہ الگ بات ہے ابھی تبلیغی جماعت پر ایک اعتراض لگایا گیا ہے کہ ان کے عقائد درست نہیں تبلیغی جماعت کے عقائد بحمد اللہ تعالی درست ہیں اور شریعت متحرہ کے مطابق ہیں شرق سے بری ہیں کفر سے پاک ہیں بدات سے اجتناب ہیں الزام لگایا گیا کہ تبلیغی جماعت کا دہشتگردی سے تعلق ہے تبلیغی جماعت کا دور دور دہشتگردی سے تعلق نہیں ہے تبلیغی جماعت تو امن کی دعوت دائی ہے سلامتی کی دائی ہے فرقہ وریعت سے پاک محول کی دائی ہے تبلیغی جماعت تو بلا شک و شبہ ان معاملات سے نہائی دور ہے تہشتگردی سے اس جماعت کا کوئی تعلق نہیں میں پوری دنیا میں تبلیغ سے وابستہ افراد کی خدمت میں گزارش کروں گا آپ اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ اپنے اکابرین کے ساتھ وابستہ رہ کے دعوت اور تبلیغ کا کام جاری رکھیں مخالفانہ پروپوگنڈے سے آپ پریشان نہ ہوں اور ایسی فضاء میں قطعا سلامتی کا راستہ نہ چھوڑیں بلکہ اپنے عامال کو اپنے معامولات کو جاری اور ساری رکھیں میں گزارش کروں گا علماء کرام سے اگر تبلیغ جماعت کے کسی فرد میں کتاہی اور غلطی دیکھیں اس کی صلاح فرمائیں اس فرد کو تنبیہ کریں آپ اس کو سمجھائیں لیکن کلی طور پر جماعت کے کام سے لا تعلقی نہ کریں کلی طور پر جماعت کے کام کو مسترد نہ کریں اس کام کی محنت سے بے حمد اللہ تعالیٰ بہت بڑی تعداد کفار کی مسلمان بنی ہے اور مشرقین کی مواحد بنے ہیں مبتدے آل و سنت بنے ہیں دین سے دور لوگ دین پر آئے ہیں مدارس آباد ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کی قدر کرنے کی تفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ نظرِ بد سے محفوظ فرمائے ہمیں اس کام کی قدر کرنی چاہیے کام کرنے والوں کے حصلہ فضائی کرنی چاہیے ان میں جو کمزوریاں اور کتائیاں ہیں اس پر ان کو اصلاح کرنی چاہیے تنبیہ کرنی چاہیے اور کام کرنے والے اگر اپنی غلطی اپنی بزرگوں سے سنیں تو اس کی اصلاح کریں اپنی اصلاح کریں تربیت کا خیال کریں ان محول کا بہت زیادہ خیال کریں میں تبلیہ جماعت کے حباب سے بھی اوزار کروں گا کہ دعلم دیوبند مرکز ہے اس سے وابستہ رہیں ان کی ہدایات پر عمل کریں اگر وہ کی بات آپ کو اصلاح کے لیے سمجھائیں اس پر غور فرمائیں ہمارے بڑے ہیں ہمیں بڑوں کے ساتھ رہ کر دین کا کام کرنا ہے اگر ہمارے بڑے کوئی بات ہمیں سمجھائیں ہمیں سمجھنی چاہیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ان کی نصیت کو قبول کرنا چاہیے بڑے ڈانڈ بھی دیں تو ڈانڈ کو سن لینا چاہیے اور اس پر خوش ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارا بڑا ہمارے سر پر موجود ہے جو ہمیں ڈانڈتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے اللہ تعالیٰ میں کام کی قدر کرنے کی تفیق تعاف فرمائے میں آخر میں پھر گزارش کروں گا تبلیغی جماعت کے عقائد بھی درست ہیں تبلیغی جماعت کے آمال بھی درست ہیں تبلیغی جماعت فرقہ ورانہ جماعت نہیں تشدد اور دہشتگردی سے بالکل لا تعلق ہے کوئی یہ سیاسی پلیٹ فارم نہیں کوئی یہ اسکری پلیٹ فارم نہیں پر امن اور پر سکون دین کا دائیانہ مزاج رکھنے والی جماعت ہے ہم ان کے ساتھ ہیں ہم تعاید کرتے ہیں کمیوں کتائیوں سے دوری کی کوشش کریں گے پہلے بھی کی تھی اب بھی کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت دینے کی توفیق عطا فرمائے مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے